دوستو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے زبردرست ویڈیو ہونے والی دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی بتاؤں گا جس کو سن کے آپ پورے طریقے سے اس گندے کام کو چھوڑنے والے ہیں آپ ہلانا بلکل بند کر دوگے اور یہ سٹوری جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بلکل ہی سچی ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ اس لڑکے کا نام بھی جانتے ہوں گے اور یہ اس لڑکے کی کہانی ہے جو ایک امریکہ میں رہتا تھا اور جس کا نام پیٹر کوپرلین تھا اس لڑکے نے گیارہ سال کی عمر سے ہست میتھن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جب وہ سیونت کلاس میں تھا بھلے ہی آج وہ لڑکا بہت ہی کامیاب انسان ہے لیکن اس نے بہت دن پہلے بہت دنوں تک برموچاری کا ناس کیا اور آخر میں آکے اس نے برموچاری کا پالن کیا اور آج وہ اپنی زندگی میں ایک سکسیسفل انسان ہے آپ لوگ وزواس نہیں کرو گے اس لڑکے نے بیس سال تک کنٹینیوسلی ہست میتھن کیا اس نے اپنے شریع کے ہر چیز کا نقصان کیا کنٹینیوسلی بیس سال تک اور یہ اس نے سٹارٹ کیا تھا انٹرنیٹ پر چلنے والی گندی ویڈیوز کو دیکھ کر اس ویڈیو میں جو میں آپ کو موٹیویشن دینے والا ہوں اور جو چیلے سمجھانے والا ہوں شاید آپ کی زندگی میں کچھ بتلا ہوا سکے اور اپنی زندگی کو آپ صحیح ٹرائپ پر لے کے آؤ گندی ویڈیوز کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے اور یہ چارڈ ورڈ اگر آپ اپنی انٹرنیٹ پر لکھیں گے سرچ میں لکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نکل کر آئیں گے لیکن جتنی چیزیں بھی اس چارڈ ورڈ سے نکل کر آتی ہیں پی او آر این تو ساری کی ساری الٹی سیدھی ویڈیوز آئیں گے اور آپ کو زندگی برباد کرنے کے لئے اتنا کافی ہے آپ کے سامنے کروڑوں ویب سائیڈ سوچال میڈیا پلیٹ فورم بہت ساری چیزیں ایسے نکل کر آئیں گے صرف ان چارڈ ورڈ یہ جو چارڈ ہے نا ان چارڈ ورڈ نے ہی پوری زندگی خراب کر رکھی ہے جو نوجوان گڑکے ہیں آج کل کے انٹرنیٹ ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جہاں بہت ہی آسانی ہے دو چیزیں آپ کو آگیلیبل ہو سکتی ہیں فری ایڈوکیشن اور الٹی سیدھی ویڈیو جو آپ دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ دکھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسی گندے ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیٹ پر پی او آر این اس کے علاوہ کچھ اور سرچ کرتے ہی نہیں ہیں لوگ اس کے بعد بولتے ہیں کہ ہمیں لط لگ گئی ہے ہم کیسے نکلیں اس سے باہر ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں خود ہی سرچ کرتے ہیں خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے آپ کو سچ میں لگتا ہے یہ لط نے آپ کے پاس آئیے اور لگئے اگر آپ دھیان سے دیکھو گے دھیان سے سوچو گے آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں آپ نے گلتی کی ہے یہ لط آپ نے خود لگائی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو دیماغ ہوتا ہے بلکل پلین کورے کاغج کی طرح ہوتا ہے جیسا ہی آپ اس پر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا بھی جا آپ ہوتے ہیں آگے چل کے آپ اسی فل کو کاٹتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور ہست میتون کرتے ہیں تو اس سٹارٹنگ میں آپ کو اس کے جو لکھشان ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن دھیرے 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 آپ کو اس کے جو اثر ہے وہ دیکھنے شروع ہو جائیں گے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل آنے ہو جائیں گے آپ کی یارداز کم ہونی ہو جائے گی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوٹیوب پر بھر بھر کے نولیج پڑی ہوئی ہے آپ ڈیلی اپنی سکل کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اچھے اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اچھے اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں لیکن وہ کس کو چاہیے وہ بھائی کسی کو نہیں چاہیے چاہیے تو صرف وہ چار ورڈ اور کچھ نہیں اپنی سکل کو بڑھا کر اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اچھے گھر سے پیسے کم آ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو ایک اچھا گھر بنا کے دے سکتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کو بہت اچھا کھانا دے سکتے ہیں رہنے کے لیے اچھا گھر دے سکتے ہیں اچھے کپڑے دے سکتے ہیں لیکن نہیں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتی سب سے پہلے تھوٹ آتا ہے کونسی اچھی ویب سائیڈ ہے اس چیز کے لیے آپ سب سے پہلے وہی سرچ کرتے ہیں تو اسی لیے اسی لیے آج کل کا جو ہوا ہے وہ برباد ہو چکا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر لیکن ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے اس سے فائدہ کیا ہے چلو دو تیری منٹ کے لیے دیکھ لیتا ہوں ہمارے سب سے بڑی پروبلم یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ کو کھولتے ہیں چلو آپ کچھ سیکھنے کے لیے بھی آپ کسی ویب سائٹ کو اپن کر لیا ہے یوٹیوب چینل اپن کر لیا لیکن جہاں ہم کو کوئی بھی ایسی ویڈیو دیکھی تھوڑی سی بھی کوئی ایسے پوسٹر دکھا یا فوٹو دیکھی فوراں ہم جاتے ہیں گوگل پر سارچ کرتے ہیں بیسٹ بی آر این ڈڈاٹ کام وہاں پر چلے جاتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ مجھے کمزوری محسس ہو رہا ہے میں کونسنٹریشن نہیں کر پا رہا ہوں پڑھائی میں میں بہت کمزور ہو رہا ہوں مجھے چکر سے آنے لگے ہیں تو بھئی یہ سب چیزیں آپ نے خود نہیں جات کی ہے یا کسی اور نہیں جات نہیں کی آپ خود اپنے آپ کی دشمن ہو اب میں آپ کو ایک چیز اور بتانے والا ہوں آپ اپنے دس گرام ویڈیو کو ایک ڈبے میں کر کے کسی بھی لیب یا کسی بھی ہسپٹل میں بھیجتے ہو پتا ہے بہت سارے ایسے سینٹر ہیں جہاں پر ویڈیو بکتا ہے آپ اپنے ویڈیو کو بیچ کر پیسے لے سکتے ہو تو اگر آپ اگر یہ ڈیکار ہے جس کو آپ ایسے ہی بہار رہے ہو تو دوسرے لوگ آپ کو پیسے کیوں دے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی قیمت ہے کیا لیکن ابھی صرف آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کی قیمت اصل میں ہے کیا جس دن آپ کو اس کی قیمت کا پتا چل جائے گا اس دن آپ کو بہت پستہ با ہونے والا ہے کہ آپ کیا بہار ہیں آپ خود سوچئے کوئی فری میں تو آپ کو پیسے نہیں دے گا آج کل کا ٹائم ایسا آئے کوئی فری میں آپ کو پانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا لیکن ہسپیٹل میں جو ڈاکٹر سے جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہست میں تم سے کچھ نہیں ہوتا آپ کر سکتے ہیں ہفتہ میں دو بار کر سکتے ہیں کوئی پربلم نہیں ہے وہ خود آپ سے خریدتے ہیں وہ چیز اور آپ کو پیسے دیتے ہیں اس کے دس گرام ویڑی ہے آپ کو پیسے دیں گا اگر آپ اپنا ویڑیا بیچتے ہیں تو اگر یہ فالتو چیز ہے نالی میں بہانے والی چیز ہے تو پھر اس کا پیسہ کیوں ایک اور سب سے مین چیز میں ہم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات سمجھئے آپ کے پاس کوئی بائیک ہے اور آپ وہ کسی وہ بائیک اپنی بیچنا چاہتے ہیں تو اگر اس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے تو سامنے والا صرف آپ کو پچاس ہزار روپے ہی دے گا کیونکہ اصلی قیمت اس کو پتا ہے اور وہ بھی آگے سے پروفٹ کمانا چاہے گا تو اس لئے آپ کو بہت ہی کم دام میں خریدے گا آپ کے چیز اس لئے آپ خود سمجھئے کہ جو ویڑیا ہے وہ لاکھوں میں بکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے لاکھوں میں خریدے گا آپ کا ویڑیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی اصلی قیمت کتنی ہوگی اس دنیا میں اس کی کوئی بھی قیمت نہیں لگا سکتا تو دوستو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے ویڈیا نہیں بہانا چاہیے ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے تو آج سے ہی آپ سب میرے سے وعدہ کیجئے کہ آپ کوئی بھی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے اب یہ ویڈیوز سیدھے کام نہیں کریں گے اور اچھے کاموں میں ہمیسا بھی یاست رہیں گے تو دوستو آپ کے لئے میں ایک ویب سائٹ بھی بہت جلدی آنے والی ہے www.ultrahub.in آپ کے لئے بہت ہی جلدی میں بنانے والا ہوں اس پہ آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں شیشن دیکھ سکتے ہیں جو کی میں کوشش کروں گا بہت سارے لوگوں کو کہ وہ اس چیز سے باہر نکل پائیں تو دوستو ویڈیو پر اچھے لے گے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹیلی گرام کا اور انسٹاگرام کا لینک دسکرپشن میں ہے وہاں جا کر فولو کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اسی چینل پر جب تک کلی thank you so much take care and bye bye ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں